بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مجدار سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں قدو کے یعنی لوکی کے کوفتے بہت سے لوگوں کو جو ہوتی ہے وہ قدو اور لوکی نہیں پسند ہوتی بچوں کے سپیشلی یہ سبزی بلکل نہیں پسند ہوتی تو آپ اس طریقے سے ان کو بنا کر کھنا یقین کریں وہ پہچانی نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ قدو کے بنائی ہے تو چلی بینڈائم کو ویسٹ کی اپنے مجدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لوکی لی ہے اور اس کو اس کی سکم کو پیل آف کر کے سے اچھے سے واش کر لی ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں گریٹ لیکن گریٹ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت ہی باریک سے باریک آپ نے گریٹر لینا ہے جس سے وہ آسانی سے گریٹ ہو جاتی ہے اور بائنڈگ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو اچھے سے ہم نے گریٹ کرنے کے بعد اس کا جو ایکسیس وارٹر ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے تاکہ جو بائنڈگ میں ہے وہ مشکل نہ آئے اور آسانی سے جو کوفتے ہیں وہ ہمارے بائنڈ ہو جائیں کیونکہ اگر اس میں لیک پڑ ہوگا تو وہ بائنڈ نہیں ہوگا جس سے یہ ہوگا کہ ہماری کوفت سے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو سارے گریٹ کی ہوئی لوگ سے ہم نے پانی کو رموو کر دینا ہے اور اس سے ایک پلیٹ میں اس طرح سے رکھ دینا ہے تو پانی کو اچھے سے رموو کرنے کے بعد ہم اس طرح سے دو چوب کی ہوئی پیاز اس میں آئڈ کریں گے تین سے چار ڈیبل سپون کے قریب ہم اس میں جب بیسن ہے وہ اچھے سے چھاند کے آئڈ کریں گے تاکہ اس میں اگر کسی قسم کا کوئی بھی اور گریزم کر رہا ہو تو وہ ختم ہو جائے وہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے اس میں کوارٹر ٹی سپون ہلڈی پاوڈر کے آئڈ کرنا ہے ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر کے آئڈ کرنا ہے ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں نمک کا آئڈ کرنا ہے خوشکتنیا پاوڈر کے آئڈ کرنا ہے اور گریٹ کیا ہو زیرا ڈال دینا ہے سارے چیزوں کو ہم نے اچھے سے بائنڈ کر لینا ہے تاکہ جو کوفتیں ہیں ہمارے اچھے سے ان کی بائنڈنگ ہو جائے اور جب ان کو فرائے کریں تو بلکل ٹوٹینا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ان کو کوفتوں کی شیف دے دینا ہے اچھے سے اسی طرح سے سمال بولز بنا کر ہم نے اس کو سائل پر کس پلیڈ یا ٹری میں رکھ دینا ہے اور سارے کوفتوں کو اسی طرح سے ہم تیار کر لیں گے اسی طرح سے سارے کوفتوں کو ہم پریپیئر کر لیں گے اس کا تھوڑا سا مکسر لے کر ہاتھوں کی مدد سے اس کو راؤنڈ شیف دے دیں گے اور اس طرح سے ہم اسے فرائے کرنے کے لیے پریپیئر کر لیں گے سارے کوفتوں کو ہم نے اچھے سے ان کو راؤنڈ شیف دے دی ہے اب یہ فرائے ہونے کے لیے بلکل تیار ہیں ایک راہی میں ہم اویل لے لیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کوفتیں اس طرح سے اٹ کر لیں گے اور اس کے دونوں سائڈوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے آج آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی تیل کو گرم کرنے کے بعد اس کی جو فلیم ہے وہ ہم نے لوڈ کو میڈیم رکھ لیں تاکہ جو ہمارے کوفتیں ہیں وہ اچھے سے پاکے جائیں اس طرح سے آپ کوفتیں فرائے کریں گے تو آپ کے کوفتیں باہر سے بہت ہی سوفٹ اور اندر سے اپنے جوسی ہوں گے کہ آپ کو بہت ہی مزہ ہے گرس کو کھانے میں اور آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں بار بار ٹرائے کریں گے آپ کے بچے جو بلکل بھی لوکی کو بساننے ہی کرتے وہ بار بار آپ کو اس ریسپی بنانے کی فرمائش کریں گے اور سبھی کو یہ ریسپی بہت ہی مزہ کی لگیں گے تو کوفتوں کو ہم نے دونوں سائڈوں سے اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب ایک سائڈ پت جائے تو اس کے بعد ہم اس کی سائڈ کو چین کر لیں گے اور اس کی دوسری سائڈ کو بھی اچھے سے پکا لیں گے جب کوفتیں فرائے ہو جائے تو ہم اس کو ایک پلاٹ بھی نکال دیں گے جب کوفتیں فرائے ہو گئے اور بچے ہوئے کو بھی اچھے سے آہد کر لیں گے اے کوفتوں کے بعد جھوٹے در کے لیے گھلیں گے تکیل در کے لیے گے اس کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا ایک ٹرماتر دالیں گے اور ان کی اچھے سے گریبی بنا لیں گے جس طرح سے کوفتوں کی گریبی ہوتی ہے اور اس میں سپائسی زیادہ کریں گے ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر کا اٹھ کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک اٹھ کیا کیونکہ نمک ہم نے کوفتوں پہلے اٹھ کیا ہوا تھا پوٹر ٹی سپون ہم اس میں ہلڈی پاورڈر کا اٹھ کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دو کٹی ہوئی ہری میٹے ڈالیں گے اور اس کو بھی اس میں ہم تھوڑ دیر کے لیے پکا لیں گے مسالہ آپ نے بہت ہی اچھا بنانا ہے تاکہ جو کوفتیں ہیں ان کو ٹیسٹ بہت ہی مزہ کے لگے اور وہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہو جائے مسالہ تیار کرنے کے بعد ہم اس میں دو کٹے کو حالو ڈالیں گے اور اس کو تھوڑ دیر کے لیے اس میں مسالے میں پکائیں گے چار منٹ ہم اس کو مسالے میں پکائیں گے اور اس کے بعد یہ گلاس پانی اس میں اٹھ کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈھکن دے کے ہم اس کو چھے سے چار سے پانچ منٹ پکا لیں گے تاکہ جو ہے علو اچھے سے گل جائیں تو چار سے پانچ منٹ علو کو پکانے کے بعد علو کا جو ہم نے پانی اٹھ کیا تھا وہ پشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم جو فرائی کیئے کوفتیں وہ اٹھ کریں گے سارے کوفتوں کو ہم اس میں ڈال لیں گے اور ان کو دو سے دیر مرد تک اس میں ہم اس میں بھی ہمیں گلاس پانی ڈال کر اس کو تھوڑ دیر کے لیے پکا لیں گے تاکہ اچھے سے یہ ہاپس میں یک جا ہو جائیں تو چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد جو ہماری کوفتوں کی شیف ہے وہ کچھ اس طرح سے آئی ہے جو کہ بلکل پک گئے ہیں اچھے سے بس ہم اس میں تھوڑے سے گانشن کریں گے کوفتوں کی لکھیں وہ بہت ہی ٹیسٹ ہی لگ رہی ہے اس طرح سے آپ گھر میں بنائیں گے تو یقین مانے آپ کے گھر والے آپ کے کوفتوں کی بہت ہی تعریف کریں گے اب اس میں ہم کشک دنیا ایڈ کر دیں گے اور ثابت زیرا ایڈ کر دیں گے تاکہ ان کی جو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ انہینس ہو سکے اور جو کشبو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اس میں ہم اس میں دنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو بہت ہی مزدار ڈیریشیز ہماری لوگکی کے کوفتے بن کر رہی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی مزدکی لگی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور ویڈیو کو لائک کیجے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو تک تب تک کے لیے اللہ حافظ